انہیں مبارک بات دیتے ہیں ایک دیوانگی کے سفر کی ساتھ ہی ایک فرزانگی کے سفر کی ایک پاگلپن ایک جنون کے سفر کی ایک اقلمندی اور کامل ہوشمندی کے سفر کی کہ بندہ جب اپنی طرف دیکھتا ہے کہ ایک ناچیز ایک نتھنگ اور ایک حقیر بندہ اس کو کس عظیم راستے کا مصافر بنا دیا گیا ہے تو یہ دیوانہ اور مستانہ ہو جاتا ہے مجنوع اور پاگل ہو جاتا ہے اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ خوشیوں میں ایسا مست ہوتا ہے کہ دیوانگی کی جنون کی قیف کی ایک تصویر بن جاتا ہے ایک قیفیت اس پر تاری ہو جاتی ہے لیکن اس قیفیت میں جب سفر کے منتحہ کی طرف دیکھتا ہے سفر کی منزل کی طرف دیکھتا ہے کہ سفر کا منتحہ اور سفر کی منزل کتنی عظیم ہے تو اس کی دیوانگی فرزانگی میں بدل جاتی ہے اس کا جنون اس کا پاگلپن اس کی دیوانگی خوشمندی کی تصویر بن جاتی ہے عقل مندی اور سراپہ عدب کی تصویر بن جاتا ہے اس لیے ہم مبارک بات دیں گے زبار مدینہ و مکہ کو اس شاکر رسول کو مسافرین حرمین شریفین کو کہ مبارک ہو تمہیں وہ سفر جس کے لیے دنیا کے ہر خطے ہر گوشے ہر حصے میں بسنے والا مسلمان جو اللہ کی وحدانیت کا اطرار کرتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑتا ہے آپ کی رسالت کا اطرار کرتا ہے ہر ایک کا دل اس کے سینوں میں مزترب ہے بے چین ہے بے قرار ہے اور ایسا نہیں کہ صرف اس کا جو جا کر نہیں آیا ہے نہیں دوستو یہ سفر دنیا کا وہ عظیم اور ممتاز سفر ہے کہ یہاں جو نہیں گیا وہ کم طرفتا ہے جس نے ان منزلوں کی زیارت نہیں کی وہ کم طرفتا ہے مگر جو دیکھ آیا جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں گمبد خزرہ بس گیا جس کی آنکھوں نے ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کی تصویر اپنی آنکھوں میں بسا لی وہ دیکھنے والوں سے زیادہ بے کل اور بے چین رہتا ہے وہ زیادہ مسترب اور پریشان رہتا ہے حجاج اور مسافرین حرمین مبارک ہو آپ کو کہ وہ عربوں دل وہ کرولوں دل جو دنیا کے خطے خطے کونے کونے میں اس مرکز کائنات کی طرف مہوے سفر ہونے کے لیے ترپ رہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں لیکن مبارک ہو تمہیں ہزار بار مبارک تمہیں مدینہ کا سفر مبارک تمہیں مکہ کا سفر مبارک تمہیں مرکز کائنات کا سفر مبارک تمہیں دیار حبیب کا سفر مبارک تمہیں بیت اللہ الحرام کا سفر مبارک کہ تم وہ خوش نصیب لوگ ہو نصیبے کی یاوری اگر اسے نہیں کہتے تو پھر کسی اور چیز کو نہیں کہا جا سکتا کہ مبارک ہو تمہیں نصیبہ تمہارا ہے بخت تمہارا ہے خوش نصیب تم ہو بخت آور تم ہو کہ آج رب نے عرب مسلمانوں کے درمیان سے تم چند لاکھ مسلمانوں کو اس طور پر چل لیا ہے کہ جہاں دوسروں کے دل ان کے سینوں میں مچلتے رہیں گے ترپتے رہیں گے سلاپا فریاد بنے رہیں گے مگر تمہارے دل مہوے سفر ہو جائیں گے تم ایک دن انقریب حرمینِ طیبین کی زیارت کے لیے رکھتے سفر باندھ لوگے تم چل پڑھوگے تم آزیمِ حج ہو جاؤگے آزیمِ مدینہ ہو جاؤگے آزیمِ مکہ ہو جاؤگے مبارک ہو تمہیں ہزار بار مبارک تم جاؤ تمہارے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر قدم پر تمہیں آسانیاں عطا فرمائے تمہیں قبولیت عطا فرمائے تمہیں قبولیت کا شرف عطا فرمائے